السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں سلام علیہ نقشبندی امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دیکھیں جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اب تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے اب جاؤ گسل کر گسل کیسے کرنا ہے میں پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا گسل کرنے کے بعد وہ بندہ چاہے کہ رب کے حضور حاضر ہو کر اس کی عبادت کرے اپنے جبین نیاز اس کی بارگاہ میں خم کرے تو خم کرنے کے لئے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اسے چاہیے کہ وہ وضو کریں وضو کیسے کرنا ہے میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا میں اسی کے لئے آپ کے سامنے آج حاضر ہوں دیکھیں ہم اس کے تفصیل میں جائیں اس سے پہلے میری گزارش ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمارا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمارا ہے کہ جب کوئی بندہ ارادہ کرے میری پارگاہ میں آنے کے لئے میری عبادت کرنے کے لئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کریں اچھا وضو کے فرائض چار ہے دیکھیں مکمل طور سے چہرے کا دھلنا پھر کوہیمیوں کا دھلنا سر کا مسا کرنا اور بیرو کا دھلنا یہ جو میں نے کلامِ الٰہی کے قائد پڑھنے کا شرف آسل کیا اس کا ترجمہ ہے جسے آپ مکمل طور سے سمجھ گئے ہوں گے اب آئیے ہم وضو کیسے کریں اس کو ہم سیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ انتخاب کریں اوچھی جگہ کا دیکھیں اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ وضو کھانا جو بنایا جاتا ہے وہ اچھائی پہ اٹھتا ہے جب وہ وضو کے کترات آپ کے بدن سے مس ہو کر زمین پہ گٹتے ہیں تو پھر وہ اس کے چھیٹے واپس نہیں آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اچھائی سے وضو کریں تو پانی کے چھیٹے زمین سے لگ کے آپ کے بدن پہ واپس نہ آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ناپاکی ہو آپ زمین پر ہی بیٹھ کر وضو کر رہے ہیں کوئی ناپاکی ہو تو اس کی چھیٹے آپ کے بدن پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا اس لئے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اچھائی کا انتخاب کریں پھر سب سے پہلے ہاتھوں کو دھولیں دیکھیں یہاں آتے اس پہ پانی لیں پھر اس کے بعد اس طرح سے دھولنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اولیوں کے بیچوں بیچ دیکھیں بائیں گلی میں دائیں گلی کو شامل کریں اور دائیں گلی میں بائیں گلی کو مطلب مکمل طور سے آپ کا ہاتھ کہیں سے بھی باقی نہر ہے تر ہو جائے ہر طریقے سے آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ مکمل طور سے دھول جائیں اس لئے یہ طریقہ بتایا گیا ہے اچھا دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کلی کریں کلی کرنے کے لئے یہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب پانی ڈالے موں میں تو غلغلہ کریں غلغلہ کرنے کے بعد اپنے پانی کو موں سے نکالیں اور پھر اس کے بعد شہادت کی انگلی سے آپ داتوں کو ماجے داتوں کو صاف کریں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی لذت آپ کو محسوس ہو رہی ہو تو وہ جب آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ آپ کے لئے دکت پریشانی کا سبب بن سکتا ہے تو آپ اسے نکالیں مازے اپنے داتوں کو مکمل طور سے صاف کر لیں پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی ڈالیں دیکھیں ناک کے پانی کو میں گسل میں بتا چکا ہوں کہ مکمل طور سے تر ہونا چاہیے آپ کا ناک اور باہین ہاتھ کے یہ دیکھیں یہ اونگلی یہ جو چھوٹی اونگلی ہوتی ہے اسے آپ ناک میں ڈال کر یا تو یہ اونگلی آپ ناک میں ڈال کر اگر کچھ گندے چیز آپ کے ناک میں ہیں تو اسے صاف کر لیں پھر اس کے بعد آپ پانی لیں اور پانی لینے کے بعد اپنے مکمل طور سے چہرے کو دھولے دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ مکمل حصہ آپ کا دھولہ ہونا چاہیے اچھا جو بھی عمل میں ابھی تک بتایا ہوں اس کو تین بار کرنا چاہیے ایک بار کرنا فرض ہے لیکن آپ اس کو تین بار کرتے ہیں تو یہ سنتِ رسول ہے اس کو دھولے دیکھیں موچ وغیرہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ پانی آپ اگر مطلب بدخیالی سے آپ حضور بناتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ موچ کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں نا ان بالوں میں پانی نہیں پہنچ جاتا ہے تو کوشش کر ان کے اندر بھی پانی جائیں اور داڑی وغیرہ میں بھی نیچے تک پانی تر ہونا چاہیے مکمل طور سے اچھے یہ ہوگیا پھر اس کے بعد آپ کو ہی نہیں کو دھولے بعض لوگ ہوتا ہے کہ پانی لیے ایسے گرا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ ایسے لیے ایسے ایسے کرتے ہیں یہ بھی طریقہ غلط ہے ہاں پانی اس میں لیں پھر اس کے بعد اس طرح گرا کر اور مکمل طور سے اپنے ہاتھوں سے ملے اس چیز کو اچھا دیکھیں اس طریقے سے پانی سے آپ اپنے ہاتھ کو دھولتے ہیں اور اس میں ان دونوں میں فرق کیا ہے ایک فرق ہے دیکھیں آپ کے جو بال ہوتے ہیں ہاتھوں میں وہ دبے ہوتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ دھولتے ہیں تو وہ دبے ہی رہ جاتے ہیں ان کے اندر کی چیز نہ دھول پاتی ہے اس لیے جب آپ پانی لے کر یہاں سے آپ بیرا ہے اور پھر اس کے بعد جب مسہ مانس کرے اس کا تب مکمل طور سے وہ دھول جاتے ہیں تین مرتبہ ہاتھ کو دھولیں پھر اس کے بعد آپ مسہ کریں دیکھیں مسہ کرنے کے لیے مجھے اپنے ڈوپی کو نکالنا پڑے گا دیکھیں یہ آپ کے پانچ اونگلی ہیں پانچ اس میں پانچ اس میں دو کو آپ ہٹا دیں تین اس میں سے تین اس میں سے دیکھیں یہ آپ ٹچ کریں تینوں کو ملا دیے پھر اس کے بعد یہ لے کر جائیں آپ سیدھا ایسے لے کر جائیں یہ دونوں ہٹے ہونے چاہئے یہاں تک لے کر جائیں آپ پیچھے پھر اس کے بعد جب واپس اس کو کریں ایسے پھر اس کے بعد اونگلیوں سے دیکھیں اس طریقے سے آپ کان کی صفائی کریں پھر اس کے بعد دیکھیں باز دو گھتا ہے اس کو اوپر لے کر جائیں اوپر نہیں نیچے سے ایسے آپ کریں تین بار کریں گے سنتے رسول ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ کے دیکھیں پیچھے والا جو حصہ ہے اس سے پہلے دائنے سے آپ ایسے اور پھر ایسے کریں پھر اس کے بعد آپ پیروں کو دھولیں دیکھیں پیروں کو آپ جب دھولیں تو جس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کے اونگلیوں کا یہ یہ حصہ صاف کیا اسی طریقے سے پیر کے بے اس حصے کو صاف کریں یہ تھا مکمل وضو کا بلکل آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم تمامی کو مولا کریم سنتِ الٰہیہ اور سنتِ رسول پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق اطاف فرمائیں ایک براؤر گزاری سے آپ سے ایک چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ